موسیقی کیا پاکستان اور بھارت کبھی اپنے تنازیات حل کر پائیں گے انگلنڈ میں پاکستانی نجات ایجن گروپس کے ہاتھوں ایک دہائی میں ڈیرھ ہزار کے لگ بھگ بچے جنسی ذاتی کا شکار اور برطانیہ میں ایک نئے منصوبے کے تحت دھات اور کانکریٹ کے بتوں کو بھی زباں مل گئی ایک عرصے کے بعد پاکستان اور بھارت کی فورن سیکیٹریز کے درمیان اس ہفتے ہونے والی بات چیت بھارت نے کشمیری رہنماؤں کی پاکستانی سفیر سے ملاقات پر اتراز کرتے ہوئے منصوب کر دی اور یوں نئے حکومت کے پاکستان سے تعلقات کے مصبت آغاز سے بابستہ امیدیں اچانک ٹوٹ گئیں کنٹرول لائن پر کشیدگی اور فائرنگ میں بھی خاصہ اضافہ ہوا کیا مذاکرات کی منسوخی بھارت کی نئے ہندو کوم پرست حکومت کی سخت پاکستان پالیسی کی طرف اشارہ ہے دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشنر سے کشمیری رہنماؤں کی یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی لیکن بھارت نے پہلی بار اس کی مخالفت میں پاکستان سے بات چیت منسوخ کر دی بہت بڑا سیاسی سوال جو ہے موڈی صاحب نے کھڑا کر دیا ہے اب اگر وہ اپنے اس موقع سے چوکیں گے تو کانگریس پارٹی جو ہے یا سنگ پریوار ان کو کہہ گا کہ دیکھئے آپ دوبارہ پاکستان کے ساتھ نرم دلی دکھا رہے ہیں تو یہ اب کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کے پالیسی میں بھارت کی سفارتی حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ موڈی حکومت پاکستان سے بات چیت شروع کرنے کے لیے اب کچھ سخت پیمانے تیع کرے گی جس طرح کی منفی سوچ ہمارے کو نظر آئی پاکستان کی طرف سے جس میں دہشتگردی کے معاملات ہیں انفیلٹریشن کا معاملات ہیں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے معاملات ہیں اگر آپ اس ٹریک پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے تیار ہیں اگر آپ دوسرے ٹریک پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں اور اس میں بھی ہم شدت سے آپ کے ساتھ کوپریشن کریں گے اب یہ بال آپ کے پالے میں ہے کہ آپ کون سا کھیل کھیل رہا جاتے ہیں موڈی حکومت کے سخت موقف پر بھارت کے دیر انتظام کشمیر میں تشویش پائی جا رہی ہے آج ایک ایسی حکومت ہندوستان میں آئی ہے جس حکومت کا جو ایک ایٹیچوڈ رہا ہے وہ بڑا ہار ایٹیچوڈ رہا ہے انہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بومبی جیسا واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ ایک واقعہ کافی ہوگا جنگ کی شاید شروعات ہونے میں کنٹرل لائن پر گدشتہ دو ہفتے تھے شدید فائرنگ ہو رہی ہے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اس ماحول میں بھارتی وزیر دفاع مسلح فواج کے جنرلوں سے تبادلے خیال کرنے والے ہیں پاکستان سے باتچیت اور کنٹرل لائن پر فائرنگ دونوں ہی معاملوں میں موڈی حکومت نے اپنی سخت امیش پیش کی ہے آنے والے دنوں میں بھارت کی پاکستان پالیسی میں مزید سختی آنے کے اشارے مل رہے ہیں شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی اس موضوع پر آپ فیس بک پر کیا کہہ رہے ہیں ساجد احمد دمام سے لکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ موڈی کا جنگی جنون ہے مزید آرہ کا ذکر کچھ دیر بات کریں گے لیکن پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ تعلقات پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد سے برائے راست موجود ہیں عزیز احمد خان جو دلی میں پاکستان کے صفیر رہ چکے ہیں عزیز یہ بتائی گا اس منسوخی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بقاعدہ مذاکرات کی بحالی میں اب کتنی امید باقی ہے امید تو ہر وقت رکھنی چاہیے آدمی کو اور امید نہیں کھونی چاہیے اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے یا مسٹیپ ہو جائے جو کہ اس دفعہ انڈیا کی طرف سے ہوا ہے تو امید ہے کہ وہ جلد اس کا ازالہ کریں گے اور باتچیت دوبارہ شروع کرنے پر تیار ہو جائیں کیونکہ باتچیت کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے اور مسئلے کا حل یہ ایک مسئلہ ہے اور تمام مسائل جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہیں ان کو ڈائیلوگ پروسس کے تحصیل اور باتچیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں اس چیز کی اوپر اکروس دا بورڈ اتفاق ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ حکومت کی ہیں چاہے آپوزیشن کی ہیں ان سب کو اتفاق ہے کہ آگے بڑھانا چاہیے ٹھیک ہے عزیز ہم نے دیکھا کہ دلی میں دونوں ممالک وزرائی آزم نہایت گرم جوشی سے ملے کچھ امید نظرائی کے تعلقات آگے کی طرف بڑھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ نوبت یہاں تکان پہنچے دلی کی میٹنگ کے بعد جو ہے کافی امید امید بڑھی تھی اور اس کی وجہ سے ہی یہ جو کینسلیشن ہوئی ہے اس پہ اور بھی زیادہ لوگوں کو تشویش بھی ہے اور ناومیدی بھی ہے اور ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہے تو اس کا امپیکٹ اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہوا ہے سب پاکستان میں سب کو یہ امید تھی کہ اب چونکہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو کہ بھاری اکثریت کے ساتھ تو وزیراعظم بنے ہیں اور انہوں نے جس طرح دعوت دی ایک انییوزول سٹپ لیا جو وزیراعظم کو بلا کے تو اس کی وجہ سے سب کو امید تھی کہ بات چیت آگے بڑھے گی اب یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ یہ کہنا کہ ہائی کمیشنر کیوں حریت لیڈر سے ملا یہ تو بالکل کوئی بات نہیں بنتی کیونکہ بیس سال سے ہم مل رہے ہیں میں بھی جب ہائی کمیشنر تھا وہاں پہ تو اکثر ان سے ملاقات کیا کرتا تھا ہمارے جب وزیراعظم آئے تھے صدر صاحب آئے تھے فورن منسٹر آئے تھے سب ملاقات کیا کرتے تھے اور بعد میں پچھلے سال تک ملاقات کرتے رہے ہیں تو ایسی کوئی یہ انیوزول بات نہیں تھی جس پر اتنا سخت اقدام اٹھایا جائے جی میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہی تھی جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک طرح سے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر سمجھا جاتا ہے ان ملاقاتوں کو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت اس وقت اس فیصلے سے کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے پاکستان کو اس کا مقصد کیا تھا یہ میرا خیال ہے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر سے زیادہ یہ جو ملاقاتیں تھیں یہ مسئلے کے حل کی طرف بہت ضروری تھی کیونکہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کشمیر کی ساری اپنینز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا کشمیریوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا پاکستان اور ہندوستان صرف آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کشمیریوں کو شامل کرنا پڑے گا وہ پارٹی ہیں تو دس ڈسپیوٹ اب آگے کا جہاں یہ کیوں ہوا ہے تو اس پہ تو میں اپنی کوئی سپیکولی وہی کر سکتا ہوں ہم ذاتی رائے دے سکتا ہوں میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ کشمیر میں الیکشن کو مدنظر رکھتے ہو جو ابھی ہونے والے ہیں سٹیٹ الیکشن ان کی وجہ سے کیونکہ بی جے پی کی بڑی کوشش ہوگی کہ وہ اس الیکشن میں اتنی اکثریت جیس سکے کہ وہ حکومت بنا سکے کشمیر میں بہت شکریہ آپ کا عزیز احمد خان ہم سے بات کرنے کا ہماری سوشل میڈیا صفات پر بھی یہ موضوع زیر بحث ہے سبا خان ایبت آباد سے لکھتی ہیں یہ پاکستان میں سیاسی بہران کی وجہ سے ہوا ہے رائے اولا کوئیٹا سے لکھتے ہیں انڈیا دنیا کی بڑی جمہوریت ہے اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور ساگر لکھتے ہیں ہم کشمیریوں کی حقوق کی بات تو کرتے ہیں مگر بلوچوں کی ساتھ نائنصافی کرنے کی اجازت پاکستان کو کس مذہب نے دی ہے اگر آپ بھی چاہیں تو ٹویٹر اور فیس بک کی ذریعے اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں انگلنڈ میں ایک غیر جانب دار رپورٹ کے مطابق پاکستانی نجاد تھے تفصیل سنیے ایمن خواجہ سے ایک دہائی سے زیادہ عرصے روڈرم میں بچوں نے اس جنسی استحصال کا سامنا کیا ان کو سالوں تک ریپ اور مارا گیا اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پولیس اور روڈرم کاؤنسل دونوں کو اس پورے عرصے میں یہ بات معلوم تھی آج ایک رپورٹ میں پولیس اور کاؤنسل کی ناکامی انکشاف کی گئی جس میں کہا گیا کہ ان بچوں کو نظر انداز کیا گیا تھا ان کے ساتھ بار بار ریپ ہوئے ان کو دوسرے شہروں میں زبردستی منتقل کیا گیا مارا اور دھمکایا گیا ہم نے اس متاثرہ خاتون کی شنافت چپائی ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ چودہ برس کی تھی جب ان کے ساتھ ریپ ہوا ان کے ریپ کے مبینہ ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے اس کو پتا تھا کہ پولیس اور کاؤنسل اس کی گردوتوں سے واقف تھے لیکن کبھی گرفتار نہیں کرتے تھے تو اس کے لئے تو یہ صرف ایک کھیل بن گیا ریپورٹ کے مطابق اس جنسی استحصال میں زیادہ تر پاکستانی نجات برطانوی ملابس تھے دوہزار دس میں ان لوگوں کو بچوں کے ساتھ ریپ کے جرائم میں جیل بھیجا گیا لیکن ریپورٹ کا کہنا ہے کہ کاؤنسل اور پولیس نے نسلی امتیاز کے الزمات لگنے کے خوف سے کوئی ایکشن نہیں لیا آج روڈرم کاؤنسل اور پولیس دونوں نے معافی مانگی اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی خدمات میں بہتری آئی ہے لیکن یہ خبر ان تمام بچوں کے لیے بہت دیر سے آئی ہے جن کے بچپن تباہ ہو چکے ہیں ایمن خواجہ بی بی سی نیوز دیگر عالمی خبروں پر بھی نظر ڈالتے ہیں اقوام متحدہ نے ایک ریپورٹ میں شام کی حکومت پر آٹھ مواقع پر کیمیائی ہتھیانوں کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے ریپورٹ کے مطابق شدت پسند انظیم دولت اسلامیہ نے کئی بار لوگوں کو سرعام قتل کیا اور یہ مناظر بچوں کو بھی دیکھنے پر مجبور کیا گیا دولت اسلامیہ شام کے خاصے حصے پر قابض ہو چکی ہے برطانوی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ایمکیو ایم کے رہنماء ڈاکٹر امران فاروق کے قتل کیس میں مشرقی لندن میں ایک تیس سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے سکواتلین یارٹ نے ملزم کی شناخت بتانے سے انکار کیا ہے لیکن ان کے بقول اسے تفتیش کے لیے مرکزی لندن کے پولیس ٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے آئیے دیکھنے ہیں کہ ہماری ویبسائٹ ویبسیوردو.com پر کونسی خبریں دلچسپی سے پڑی جا رہی ہیں دیلی سے محبت کی ایک ایسی انوکھی داستان جو آپ کو زندگی اور موت دونوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گی اس خبر کے علاوہ امریکہ میں چاسٹ فی ایم ای اوارڈز کی تخریب کی پکچر گیلری بھی بہت دیکھی جا رہی ہے بی بی سیوردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ جدید سائنسی طریقے اب پاکستان میں جرائم کی تفتیش میں کتنے مددگار ثابت ہوں گے اور اگر آپ لندن آ رہی ہیں تو تیار رہیے ملکہ ویکٹوریا اور شالاک ہومز آپ کو فون کر سکتے ہیں یہ سب ایک وقف کے بعد دیکھئے گا ملکہ ویکم بیک آپ بی بی سیوردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ملکوں میں ہوتا ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں لیکن ان سنگین جرائم کی تفتیش کے لیے اب بھی زیادہ تر فرسودہ طریقے ہی رائج ہیں لیکن اب خودکش حملوں اور بم دھماکوں سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے اس کے ایک مثال پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی ہے جس کی بدل سے ان اداروں کو دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات اور ان میں ملوث افراد تک رسائی میں بہت مدد ملی ہے پولیس کے یہ جوان شہر میں ہونے والے دھماکے کے بعد چائے وکوہ سے ایسی اشیاء تلاش کر رہے ہیں جن سے تفتیش میں مدد مل سکے لیکن جس طرح سے عموماً پولیس کے کام سرانجام دیتی ہے اس میں زیادہ تر شواہد تو خود پولیس کے اپنے ہاتھوں سایا ہو جاتے ہیں سین آف کرائم سے ہی ملنے والی چیز نے کلپرٹس تک پہنچایا ہے پولیس کو وہاں سے وہ کوئی نہ کوئی اکیوز پرسنز اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتے ہیں بعض اوقات ان کا اپنا ٹیلی فون ہوتا ہے بعض اوقات ان کے کہاں سے وہ انہوں نے بارود حاصل کیا اس کے مارکیں ہوتے ہیں بعض اوقات کس ٹیلی فون کی سم ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں ایک برطانوی ادارے ایکشن آن آرمڈ وائلنس کے مطابق دنیا بھر میں بم حملوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے یہاں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے دوران اوسطن روزانہ دو بم حملے ہوئے لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں سائنسی بنیادوں پر جرائم کی تفتیش کے لیے صرف ایک یہی ادارہ موجود ہے پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی میں چودہ شعبے موجود ہیں یہاں جرائم میں استعمال ہونے والے اسلحے کی شناکت سے لے کر فنگر پرنٹس، جالی دستخط، کاری چوری، قتل اور دہشتگردی کے کیسز کو جدید ٹکنالوجی کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے لیب کے ڈائریکٹر جنرل اشرف طاہر پاکستانی نجاد امریکی ہیں اور اس شعبے میں چھتیس برس کا تجربہ رکھتے ہیں ملک بھر سے ہزاروں مقدمات کی تفتیش کے لیے ڈین اے کے نمونے بھی یہیں بھیجوائے جاتے ہیں لیکن یہ لیبورٹری صرف کانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کام کرتی ہے پنجاب فورنزک سائنس لیبورٹری کی مدد سے دہشتگردی کے درجنوں مشہور واقعات میں ملوث افراد کا پتہ بھی لگایا جا چکا ہے شمال جافری بی بی سی نیوز لہور اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو اب ہمارے نئے یوٹیوب چینل یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ ہمارے پرانے پروگرام اور ان میں شامل رپورٹ بھی دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دنیا کی کئی بڑے شہروں کی طرح لندن میں کئی تاریخی شخصیات کے مجسمیں نصب ہیں پرطانوی دارالحکومت کی سیر کو آنے والے سیاہ اب تک کانکریٹ اور دھات کے یہ مجسمیں ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے لیکن اب ان مجسموں نے خود کو دیکھنے والوں سے گفتگو بھی شروع کر دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب اگر آپ ملکہ وکٹوریا یا شرلوک ہومز کے مجسمیں دیکھیں تو یہ لوگ آپ کو فون کال بھی کر بیٹھیں کیسے؟ دیکھیں گرام سیشل کی اس ریپورٹ میں ماضی کے یہ اہم تاریخی کردار اب اکثر تنہا کھڑے دکھائی دیتے ہیں لوگ بغیر ان پر توجہ دیئے آس پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن اب ان مجسموں میں زندگی بھونکنے کا ایک طریقہ سامنے آیا ہے آپ اپنے موبائل کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اس باکس کے سامنے کھڑے ہو اور چند لبوں بعد ملکہ وکٹوریا کو فال کرنے گی بہت سے لوگوں کو یہ طریقہ پسند آیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مشہور تاریخی شخصیات کو جانتے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں بڑے اچھی ہیں یہ بہت انٹر ایکٹیو ہیں بیکر سٹریٹ پر شارلوک ہومز کا یہ مجسمہ بھی باتیں کرتا ہے ان پیغامات کو تاریخدانوں اور مصنفین نے مل کر لکھا ہے اور یہ نے بعض مشہور اداکاروں کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے اس منصوبے کی خالق کولیٹ پیٹر ہیں مجھے امید ہے کہ اس طرح لوگ عوامی فنپاروں میں زیادہ دلچسپی لیں گے در حقیقت جب وہ فون پر یہ پیغامات سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے اور اس منصوبے کے تحت صرف انسان ہی نہیں ہیں پیٹر سٹریٹ کی اگلی میں آپ سیمیول جانسن کی بلی کی میاؤں بھی سن سکتے ہیں لندن اور مینچسٹر میں ایسے بولنے والے پیتیس مجسمیں ہیں منصوبے میں باقی مجسموں کو آواز دینا بھی شامل ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کی سیربین کی بڑی خبر پاک بھارت تعلقات سے متعلق تھی ایک عرصے بعد پاکستان اور بھارت کے فورن سیکیٹریز کے درمیان اس ہفتے ہونے والی بانچیت بھارت نے کشمیری رہنماؤں کی پاکستانی سفیر سے ملاقات پر اعتراض کرتے ہوئے منصوب کر دی بھارت کی نئی حکومت نے پاکستان سے تعلقات کے سلسلے کا جو مصبت آغاز کیا تھا وہ اچانک ٹوٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہاندل ہے ایڈ سبا اتزاز اس کے ساتھی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر حاضر ہے اب ہمارے ہاندل ایڈ بی بی سی اردو کی ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب سبا اتزاز اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجئے شب بخیر